بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید ناظرین کرام ہماری آج کی ویڈیو ہے ٹری فارمنگ کے متعلق اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیکر فارمنگ کیکر کے درخت کے متعلق ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے یہ کیسے لگایا جاتا ہے کس موسم میں لگایا جاتا ہے اس کا بیج کہاں سے ملے گا اس میں کتنا پروفٹ آئے گا اس پر خرچہ کتنا آئے گا مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو مکمل دیکھئے گا ناظرین ٹری فارمنگ ایک مفت میں ہونے والا بزنس ہے نہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی سرمایے کی خصوصاً کیکر فارمنگ یہ آپ کو نہ صرف خوشحال بنا سکتا ہے بلکہ کروڑ پتی بھی آپ بن سکتے ہیں کیکر فارمنگ کر کے کروڑوں روپے آپ بہ آسانی کما سکتے ہیں بغیر سرمایہ لگائے اور بغیر محنت کیے اس سے پہلے کہ شروع کریں ہم آج کی انتہائی اہم معلوماتی ویڈیو ریکیسٹ ہے دوستو کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہمارا مشن ہے غریب اور متوسط طبقے کو خوشحال کرنا اور ان کو اوپر لے کے آنا تو آپ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیے یہ ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ کسی کا بھرا ہو سکے دوستو دیسی کیکر کئی اقسام کا ہوتا ہے آپ نے کون سا کیکر لگانا ہے کون سی قسم آپ نے لگانی ہے دوستو آپ نے یہ دیسی کیکر کی جو قسم ہے جو جھاڑ زیادہ بناتا ہے وہ قسم آپ نے لگانی ہے نہ کابلی کیکر اسے کابلی بھی بولتے ہیں یہ بلکل پاپولار اور سفیدے کی طرح سیدھا اوپر کو جاتا ہے اور ایک ہی اس کا تنہ ہوتا ہے یہ قسم آپ نے نہیں لگانی یہ دیکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہیں لیکن اس پر ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ زیادہ ہے بارہ سے پندرہ سال میں یہ بڑا ہوتا ہے اور جو آپ کو ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا اس لیے یہ دیکھ لیجئے ناظرین یہ خوبصورت تو ہیں اگر شوقیہ طور پر آپ نے کچھ اس کے پودے لگانا چاہتے ہیں آپ تو بے شک لگائیے لیکن ایزے بزنس یہ آپ نے نہیں لگانیے یہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کیکر سفیدہ کی طرح بلکل سیدھا اسے قابلی کیکر بھی بولتے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگائیے یہ تین سے چار سال کا ہے تو تین سے چار سال میں صرف اس کی اتنی بڑھوتری ہوئی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مقابلے میں جھاڑ والا دیسی کیکر کہ وہ چار پانچ سال میں کتنا بڑا ہے دیکھئے ناظرین یہ ہے جھاڑ والا کیکر یہ تقریباً چار سال کا عرصہ اس کو ہو گیا ہے اس کے تنے دیکھئے یہ میرے خیال میں کم از کم سات آٹھ تنے ہیں جتنا یہ جھاڑ بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ آئے گا اور آپ کو پرافٹ زیادہ ملے گا تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ آپ نے یہ قسم لگانی ہے کیکر کی اسی طرح یہ دیکھئے ناظرین یہ دو سے اڑھائی سال ہے تقریباً دو سے اڑھائی سال اس کیکر کی عمر ہے آپ آتے ہیں دوستو کہ اس کے لگانے پہ کتنا خرچ آئے گا خرچہ دوستو کچھ بھی نہیں بلکل فری میں ہے بس آپ اگر نرسری ہے آپ کے ساتھ تو یہ نرسری سے تمامی نرسری سے اس کا بیج آسانی سے مل جاتا ہے دیسی کیکر کا آپ نے بیج لینا ہے ان سے اور یہ ضرور بات کرنی ہے کہ جھاڑ والا جو دیسی کیکر ہے وہ بیج ہمیں دیں قابلی کیکر کا بیج نہیں خریدنا آپ نے یہ کموں بیش اگر آپ نے ایک ہزار درخت لگانے ہیں تو میرے خیال میں پانچ سو روپے کے بیج کافی ہوں گے آپ نے ان کے پودے نہیں خریدنے بلکہ بیج لینا ہے اس کا سیڈ لینا ہے سیڈ آپ نے بونا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے بلکل آسان پندرہ سے بارہ سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر گڑا کھو دیئے ایک فٹ کا اس میں تین چار دانے سیڈ کے وہ ڈالیئے اوپر سے تھوڑی سی ایک انچ یا آدھا انچ مٹی جب بلکل بھی کھولا چھوڑ دیئے تو کوئی حرج نہیں اوپر سے گڑا جو ہے وہ باندھ نہیں کرنا اسی طرح کھولا رہے تاکہ بارش آئے تو گڑا پانی سے بھر جا نمبر تھری بھی یہ کس موسم میں لگایا جاتا ہے اس کے دو موسم ہیں مارچ اپریل اور دوسرا ہے جولائی اگست تو میرا مشورہ ہے کہ آپ جولائی اور اگست میں لگائیں چونکہ ان دنوں بارشوں کا سیزن ہوتا ہے اور آپ کو پانی نہیں لگانا پڑے گا اگر آپ مارچ اور اپریل میں لگائیں گے تو آپ کو تین چار پانی دینے پڑیں گے اگر نرسری والے کے پاس اس کا سیڑ نہ ملو ملے تو اپریل میں یہ اس پہ پھلیاں لگتی ہیں جو پک کر گر جاتی ہیں جب گریں تو ان پھلیوں سے آپ بیج حاصل کر سکتے ہیں خود بھی آپ اس کا سیڑ تیار کر سکتے ہیں محترم ناظرین کیکر فارمینگ کوئی الجبرہ کا سوال نہیں یہ انتہائی آسان کروڑوں کا بزنس ہے انتہائی آسان بس آپ شروع کیجئے حمد کیجئے ناظرین صرف آپ نے اس بزنس میں کرنا کیا ہے صرف انتظار کرنا ہے بعض ہمارے دوست اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کام شروع کیا بس دوسرے دن ہماری انکام آئے ہمارا پروفیٹ آئے دوستو ایسا ممکن نہیں دیکھیں نہ تو آپ اس پہ سرمایہ لگا رہے ہیں نہ آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں نہ اس درخت پہ کوئی کسی قسم کا بیماری کا خد شاہ ہے نہ رس کی چوسنے والے کیڑے اس پہ حملہ کرتے ہیں کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا بس آپ نے اپنے کھیتوں میں لگا دینا ہے اور انتظار کرنا ہے انتظار تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ دہاری دار ہیں آپ آٹھ سو ہزار پندرہ سو دہاری کمار رہے ہیں جہاں آپ ایک بزنس من ہیں چھوٹے یا بڑے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں بے شک وہی کام آپ کرتے رہے ہیں یہ ایسے سائیڈ بزنس کے طور پہ آپ یہ کام کریں اگر آپ کی زمین اپنی نہیں تو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ چھ سال کے لیے زمین ٹھیک اپے لیجئے کی کر لگائیے اور بن جائے یہ کروڑ پتی اب آپ پوچھیں گے کروڑ پتی کیسے بھئی چھ سال پانچ سال جب انتظار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا سمرہ بھی آپ کو ملے گا یہ فی درخت انشاءاللہ بیس سے پچیس من وزن کرے گا اور اگر آپ اندھن کا جو ریٹ ہوتا ہے اندھن کے لیے استعمال ہونے والی لکڑی اس ریٹ پہ بھی آپ سیل کریں تو چار سو ساڑھے چار سو من سیل ہوتا ہے تو اس طریقے سے آٹھ سے دس ہزار روپے فی درخت فی جو کیکر کا درخت ہے وہ آپ کا سیل ہوگا اگر آپ نے ہزار بارہ سو درخت لگائے ہیں اپنے کھت کے کناروں پہ تو آپ حساب کر دیجئے میرے خیال میں ایک کروڑ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی کسیر رقم بندی اگر آپ نے اس پہ تھوڑی بہت محنت کر بھی دی تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں یہ بھی آپ ہی کیا فیدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا تنہ تھوڑا نیچے سے صاف کرتے رہیے اور چھوٹی چھوٹی جو شاخیں شروع شروع میں پہلے سال بنیں گی وہ کٹر کے ساتھ آپ اس کا کٹ لگاتے رہیں اس کو علیدہ کرتے رہیں اس طریقے سے آپ کا تنہ بھی موٹا ہوگا اور وہ جو تنہ اس درخت کا کیکر کا موٹا ہوگا تو وہ آپ کا اندھن کے طور پہ نہیں جائے گا اس کا ریٹ بلکہ وہ فرنیچر میں جو لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ ریٹ آپ کو ملے گا جو دوست ہمارے گوٹ فارمن کر رہے ہیں ان سے منسلک ہیں تو یہ تو ان کے وارے نے آ رہے ہیں بھائی یہ تو بکریوں کا جو چار رہے ہیں اس کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہمارے بعد دوست کہتے ہیں کہ سب زیادہ ہے میں دوبارہ گزارش کروں پیارے دوستو آپ نے کیا کیا ہے کون صاحب نے پیسہ انویسٹ کیا ہے سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ بیس سال پچیس سال جاب کرتا سرکاری نوکری کرتا ہے اس کے بعد اس کو جا کے وہ پینشن کا جو اماؤنٹ ہے کٹھی وہ ملتی ہے تو آپ کو پانچ سال بعد خطیر رقم آپ مل جائے گی دوستو یہ کروڑوں روپے یہ تو میں نے صرف ایک ہزار درخت کا تخمین لگا کے بزا آیا اگر آپ دو ہزار لگائیں تین ہزار لگائیں جتنی آپ کی جگہ ہے جتنی آپ کی جگہ کی گنجائش ہے پیسے کی تو اس میں ٹینشن بھی نہیں پیسے تو لگ نہیں ہے صرف ہم نے سیڈ خرید ہے بس تو آپ جتنی ان کی تعداد بڑھاتے جائیں اس کو پانچ چھ سال انتظار کے بعد دس ہزار سے آٹھ ہزار سے اور پانچ سال کے بعد جو مہنگائی جا رہے یہ اور بھی زیادہ ریٹ ہو جائے گا لکڑی کا تو آٹھ دس ہزار سے آپ پلس کرتے جائیں تو دیکھیں ضرب لگائیں تو یہ میرے خیال میں اگر دو ہزار آپ دو ہزار کی کر کے درخت لگائیں تو کموں بیش رقم بنتی ہے دو کروڑ روپے تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو ہم اور بنائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ تنہ کس طرح موٹا کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ وزن تنہ میں ہوتا ہے ان پر جو شاخیں ہوتی ہیں ان میں اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا یہ شاخیں جو ہیں باریک باریک آپ کٹ کر جانوروں کے لئے چارے بندوباس بھی آپ بہترین ہے اور یہ دیکھیں آپ کو سامنے تین درخت نظر آ رہے ہیں دوستو یہ اڑھائی سال کے آپ اندازہ لگائیں ان کی کتنی بڑھ ہوتی یہ کتنا ان کا بڑھا ہے جن کا وزن میرے خیال میں سات سات آٹھ آٹھ چھے چھے من یہ اتنا ہوگا تو ابھی دو سال اڑھائی سال کے ہوئے ہیں اور پانچ چھے سال کے بعد یقینا انشاءاللہ یہ بیس بیس من کے تو یقینا ہو جائیں کہ انشاءاللہ تو بس آپ نے صرف ان کا درمیانی فاصلہ وہ پندرہ سے بارہ سے پندرہ فٹ رکھنا ہے تو اجازت دیجئے دوستو یہ ویڈیو اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں اور ہماری چینل سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان